خدا کا جلال جو ہے نا وہ نعمت کے ساتھ ہوتا ہے رحمت کے ساتھ ہوتا ہے کیا اگر اس کو سمجھ لو تو اس کے تم جلال کی اس کے تم انتقام کی طاقت رکھتے ہو کیا تو جو اس کے جلال کی اس کے انتقام کی طاقت نہیں رکھتا اس میں نہیں کرتا وہ رازدار ہے وہ کہتا ہے جو مانگو گے ملے گا تم مانگتے نہیں ہوں تم تو سمجھتے ہو پتہ نہیں دے گا نہیں دے گا سن بھی رائے یا نہیں مولا کائنات فرماتے ہیں کہ دعا مانگو بچوں کی طرح ہاں مانگو دے گا بسو کرو جوانوں کی طرح اور نماز پڑھو بوڑوں کی طرح تین باتیں کر لوگے نماز کامل ہو جائے گی تو بات سمجھنے والی ہے تو یہ ہے کہ ہم جو بھی کچھ عمل کرتے ہیں جو وزیفہ کرتے ہیں جو نیکی کرتے ہیں جو کام کرتے ہیں پہلے ہم اس کا تعین کر لیں کہ ہم کر کس کے لئے رہیں ہی یا علا خیر الامل آنکھیں بچھا پیروں تلے جن پر میرے آقا چلے چل تو بھی ان راہوں پہ چل ہی یا علا خیر الامل اگر تُو رب کا ہو گیا سب تیرا ہو گیا ساری مخلوق تیرے سے اسفل ہیں سب تیو جو غلام ہیں اس نے سب کو تیرا غلام بنا کے بھیجا بھریشتوں نے کیا کیا تھا تجھے تو تُو بھول گیا کہ میں تو مزدود ملائے کیوں اور میں اس کی محبت میں مقتلہ ہو گیا اور رب کی محبت نکل گیا تو تجھے اسی بھی بھیجاتا ہے کہ جس کو میں سجدے کراؤں تو اس کے تلوے چاٹی ہو ہے جس کو میں مردود کروں تو اس کے ہاتھ جوڑی ہو تو پھر یہ بتاؤ کہ جب تمہیں یہ شرمندگی نہیں ہو رہی تو پھر تو رب کو ہو رہی ہوگی اور اس سے یہ ہی کہہ رہے ہوں گے نا کہ ہمارے رب دیکھ تُو نے ہم اس سے کوئی سجدے کرائے دے نا اور اسی کے لئے مردود کر رہا تھا نا تُو نے شیطان کو ابلیس کو ابلیس ہے کون آپ تم یہ دیکھو مرضے کی بات یہ کہ تمہاری وجہ سے تُو مردود کیوں کر دیا وہ جو جو رب سے ہم کلام ہوتا تھا بات کرتا تھا اس کی بات کا جواب ملتا تھا تم فرشتے کی تمنہ کرتے ہو مولن تھا ان کا وہ اس کے حکم میں تھے جن کی تم تمنہ کرتے ہو سمجھنا تم جنت میں جانے کی تمنہ کرتے ہو تیس ہزار سال جنت کا خزانچیر آئے تم تمنہ کرتے ہو وہ رہا ہے اس میں تم جن فرشتوں کی تمنہ کرتے ہو وہ اس کے خادم تھے تم جس رب کے لئے عبادتیں کر رہے ہو وہ اس سے ہم کلام ہوتا تھا آدم علیہ السلام کی پیدائش اس نے دیکھی تھی آدم علیہ السلام سے لے کے سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم تم تک انبیاء کو ان نے دیکھا ہاں خدا کا رازدار تھا توحید کا غوطہ ہو رہے یہ سب اس کے اندر خوبیاں تھیں مگر تمہارے لئے اس کو مردود کر دیا کیوں تم ایسے کیا تھے آدم نے کوئی نماز پڑھی تھی آدم نے کوئی سجدہ کیا تھا کیا کر رہا تھا آدم نے ایسا کہ جو اتنا موزز اور اتنا محترم کر دیا تھا تمہیں اتنا بزرگ کر دیا تھا تمہیں کہ ان نے کہا اب یہ بات ہے وہی انغین والی اس نے کہا ہے کہ میں نے اپنی صورت پر پیدا کیا کوئی اسے انکار کر سکتا ہے کیسا نہیں ہے اور پھر کہتا ہے کہ اپنی روپ ہوں دی کوئی اسے انکار کر سکتا ہے نہیں کر سکتا تو اگر غین پیسے نقطہ ہٹا دیا جائے تو دو ایک جیسی شکلیں ہیں وہ نقطہ رکھ کر فرق کر دیا ابو تمہیں اپنا جانشین خلیفہ مقرر کر دیا اور کاس زمین پہ بھیجوں گا بھیجے گا زمین پہ جائے لیکن مقرر خلیفہ کیا ہے جانشین مقرر کیا ہے اور ہر چیز کو تم سے اسفل کر دیا یہاں تک جبرائیل بھی اور پھر تم اسفل کی پیچھے پڑ جاؤ تو یہی تو شرک ہے تم اپنی حیثت کھو گے تو مشرک ہو جاؤ گا اس پہ کچھ فرق نہیں ہے جیسے کہ موزن اذان دیتا ہے نا کوئی سنے نہ سنے کوئی جائے نہ جائے اس پہ کچھ فرق ہوتا ہے اس نے اپنا کام کر دیا اب تم خلیفہ بنو نہ بنو اس پہ کچھ فرق نہیں اس نے اعلان کر دیا تمہاری خلافات کا مدد اب جو چاہے قبول کرے اور جو چاہے انکار کر دے لیکن یہ سارا شرف جو بکشا گیا ایک ذات کی وجہ سے جو تائیون اول ہے انور محمد مصر صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ان کی تو اطاعت کر لو مارفت کو جب تک نہیں پہنچو گے جب تک اپنے اذکار اپنی نیتوں کو اپنے ارادوں کو درست نہیں کر لوگے ان کو درست سمت میں کر لوگا یہ سب تمہارے حسات ہیں تمہارے خادم ہیں مگر پہلے تم بندے بن جاؤ اللہ قرآن میں کیوں پوچھ رہا ہے اور کیوں کہہ رہا ہے کہ کیا اللہ اپنے بندے کی لئے کافی نہیں ہے مگر بندہ تو منجا اپنے وزیفے سے تُو بندہ تو تُو فرشتے کا اور موقع کا ہے اللہ کا کب ہے پھر جس کی طلب ہے اسی کا بندہ ہے اور جب تو اس کی طلب سے نکلے گا تو اس کا بندہ بنے گا دیکھو خلق کی طلب ہی شرک ہے کیونکہ خلق کی طلب خالق کی طلب کو خدم کر دیتی ہے نا وہ تاغوت ہے تو تُو تاغوت اپنا خود پیدا کر رہا ہے اچھا اب ایک بات دوسری بات یہ طاقت کا فلسفہ کہ مجھے طاقت ملے سب سے پہلے آدم نے مانگا تھا ابلیس نے پھر پیروی کس کی کر رہا ہے وہ کہہ رہا یا بنی آدم اللہ تابدو شیطانہ انہو لقودوں کو بھی کہ اے آدم کی اولاد شیطان کی پیروی نہ کرنا کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے وَإِنْ عَبَدُونِ حَاظَ السِّرَاطُمْ مَسْتَقِينَ اور میری پیروی ہے عبادت کرنا میرے سے ہی مطلب رکھنا کہ یہ سیدھا راستہ ہے آج تم مطلب کیسے رکھے گو پیروی میں کس کی ہو آدم کا اگر پیروی کرتے ہو تم تو آدم نے تو فرمایا تھا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِنْ لَمْ تَخْبِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا نَقُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ کہ یہ میرے رب میں نے اپنی جہان پر ظلم کر دیا ہے تو آدم تو یہ کہہ رہے ہیں تمہارے باپ تو تو تم بات عبلیس کی کر رہے ہیں اتیال حضرت تم نے اس کا کیا ہے تو یہ بتاؤ کہ کامیاب وہ ہے یا وہ ہیں کامیاب عبلیس ہوا تھا یا آدم ہوئے تھے ہاں تو پھر تم نے کامیاب کا راستہ کی چھوڑ دیا مانگ رہے ہو انہامیاب تاک راستہ مانگ رہے ہو کامیابی کا راستہ اور پھر کہہ بھی رہے ہو غیر مغضوبی ہے نہیں ہمیں وہ راستہ نہیں دکھا چھوٹا مغضوب وہ راستہ تو عبلیس کا تھا وہ تو طاقت مانگ رہا تھا تو بھی تو طاقت مانگ رہا ہے کہ ایسی طاقت دیتے ہیں ساری دنیا کو ہلا دوں بس یہ ایک پھونک سے ادھر سے ادھر ہو جائے ہیں لوگ مان لیں کہ بھئی ہاں بھائی فلا آدمی آمیل ہے بھائی بہت بڑا بزرگ ہے یہ تو یہ تو اسی پھونک مارتا ہے کسی پھونک ماری کسی پر جب تک اس کی مردی نہیں ہوتی تھی ولی کا مطلب ہی ہوتا ہے اولیاء اللہ کا جو اللہ کا دوست ہوتا ہے اس کا کام اللہ کرتا ہے کرامت کے معنی کیا ہے کرامت کرم سے ہے نا اور کرم کے معنی ہے عزت بخٹنا تو اللہ اپنے دوستوں کو عزت بخٹنا ہے تو شیطان تمہیں وہ ہی دکھاتا ہے جی اس نے چلہ کٹا تھا چھو موکل آ گیا اب کیسے کرامت دکھا رہا ہے کتنی عزت ہو رہی ہے تو بھی کر اب تمہاری سارا فوکس کیا ہو گیا ان کا بوقت تو اللہ تھا وہ نہیں بتایا انہیں میاں صاحب کبھی کبھی ذکر بھی فتنہ ہو جاتا ہے اور ذکر سے بھی کفر کر لینے چاہیے اس وقت اس سے پہلے گو جانے چاہیے جب یہ فتنہ بننے لگے یہ بڑی پرچامنے والی بات ہیں میں کہتا رہا ہوں یہ راستہ اتنا خطرناک ہے اس لئے اس میں خطرے مختلف بتائے گئیں خطرہ نفسانی خطرہ شیطانی خطرہ رحمانی خطرہ ملکوتی کتنے خطرے بتائے گئیں خطرہ پلسرات ہے یہی پلسرات ہے جو اس پہ گزر گیا یہاں پر وہ وہاں پہ گزر گیا ہاں اس کو سمجھو دیکھو تکبر لائے ایک بات ہے یا خواہش ایک قوت پیدا کرے یا خواہش اپنی مرضی کی پیدا کرے اور پھر ایک بات ہے تم کسی کے لئے دعا کرتے ہو وہ قبول ہو جاتی ہے تو یہ فقر کا مقام ہے یا شکر کا مقام ہے یہ شکر کا مقام ہے ایک بات ہے تم دعا مانگتے ہو کسی کے حق میں مگر وہ قبول نہیں ہوتی تو یہ شکر کا مقام ہے یا توبہ کا مقام ہے تو سخوار کا مقام ہے تم تو سخوار کرتے نہیں تم تو کہتے ہیں چلے میں قصر رہ گئے بھی کوئی اور کرنا پڑے گا مجھے کچھ ہم شکوا کرتے ہیں شکوا کرتے ہیں تو یہ کیا ہے ویسے حضور چلے کے اندر جو بندے موقع کی دیشت پڑ جاتے ہیں تو ان کی نظر ہی انحصار سارا صلی اللہ علیہ وسلم موقع پر ہوتا ہے اللہ کی ذات پر ختم ہو جاتا ہے میں وہی بات کر رہا ہوں یہی میں بات کر رہا ہوں یہ خطر ملکی ہے اس سے بھی نکلو ذکر اس لئے نہیں ہے کہ مجھ میں کوئی کشف و کرامات آئیں گے ذکر اس لئے ہے کہ میں اس کی یاد میں رہا ہوں گا بس وہ مجھے رہا ہوں گا اس لئے کہ میں اس کو یاد کر رہا ہوں میں اسے یاد رہا ہوں جب ہی فرمائے دیکھو ایک بات ہے تمہیں قوت مل جاتی ہے تو کیا تم ہدایت پر رہا ہو گئے جب آدمی کو یہ ہوتا ہے کہ میں مقبول ہوں اس کے نفس میں یہ بات آ جاتی ہے جب کہ میری تو ہر بات قبول ہو رہی ہے میں مقبول ہوں تو وہ متقبر ہو جائے گا اچھا ایک بڑی بات ہے شیطان اس کو فرم میں رکھتا ہے پھر اپنی ضروریات کو اس کے ساتھ لگا دیتا ہے کہ یہ جو بولے وہ قبول ہو جائے تاکہ یہ متقبر ہو جائے بس اور وہ کیا کہتا ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تقبر ہوگا تو تو میان صاحب یہ بھی پیچھاننے کی ضرورت ہے یہ کیوں ہو رہا ہے محضہ آج بلدن ہم نے اپنے ذات کو خود بنایا ہے ہم نے خود سیلفیاں بناتے ہیں خانہ کعبہ میں جاتے ہیں میرے آقا کریم کے مواجہ شریف میں کھڑے ہو کر ہم سیلفیاں بنا ہم وہاں بھی اللہ رسول کو یاد نہیں رکھ سکتے ہیں اپنے آپ کو یاد رکھا ہے یہ کمی بڑی بات ہے اچھا یہ اس کو دیکھا جائے تو یہ دیکھا جائے تو یہ اگر دیکھا جائے تو یہ کفرش خفی ہے خفی ہے ہاں تیری یادگار کیا یادگار ہے تو کہاں یادگار ہے بندہ نے نہیں رہنا ہوں تو یہ تصویر ہے یہ سلسلی کتنے کر رہی ہے نہیں جب تو نہیں تو یہ کیا یہ جانت تصویر ہے کس کا دیکھو جب اللہ چاہتا ہے تیرا نشان زمین پر رہے گا ہمیشہ اور جب وہ نہیں چاہے گا تو کون سا سمندر میں اور کون سا آگ میں تجھے پھینک دے تیرہ سو برس گزر جائے کتنے راجہ داہر آئے کتنے فیراؤن آئے کتنے بادشاہ کسی کے قبر کا وجود ہی نہیں اور آپ کا جھنٹا لہر آ رہا ہے لہر آ رہا ہے آج بھی یہ کون ہے اللہ نے نشان کی کیونکہ جس کا نام باقی رہنا ہے جب اس میں فن ہو جائے گا تو باقی ہو جائے گا قطرہ سمندر میں مل جائے تو پھر ہمیشہ سمندر ہو جاتا ہے سمندر کے بعد قطرے کی ویلیوں ویلیوں نہیں رہتی تو مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو ہم لاستے پر ہیں جو ہم سبق لے رہے ہیں لاستہ نے کہا لاستے کا گویا وہ درست ہے یا غلط ہے اس کی پہچان اس کی بھی پہچان ہونی چاہیے تمہیں تم جو عمل کر رہے ہو وہ درست کر رہے ہو یا غلط کر رہے ہو کر رہے ہو اچھا مگر کیا وہ اچھا عمل بھی درست ہے تمہارا وہ صحیح سے تمہیں جا رہا ہے دیکھو ابلیس کی یہ خاص بات ہے کہ وہ تمہیں کبھی کسی عمل سے نہیں روکے گا وہ نماز پرنے سے نہیں روکتا کسی کو بھی تو نمازوں میں لگاتا ہے لگاتیتا ہے حضرت امیر رمیابا کو نماز پجر کیلئے تحجد کیلئے اٹھایا کہ ایک تحجد کا داؤ گئے اللہ پاکنے پانسو برس اس کو تحجد کیلئے اس نے دن آیا اور اٹھا رہا ہے نماز پڑھئے تو تو سلانے والا ہے تو مجھے اٹھا رہا ہے کل اللہ باب نے آپ کو پانسو برس کی عبادت دے ایک آنسو کے گھنے پہ دے دی تو میرے پیٹ پر تو مروڑ آگئے اٹھا رہا ہے ہاں ایک ہی تحجد پڑھو اس کی تو نظر ہماری اتاؤں پہ بھی رکھی ہوئی ہے بلکل رکھی ہوئی ہے بلکل رکھی ہوئی ہے اس نے اللہ تعالی سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ ہر آدم کی اولاد کے ساتھ کیونکہ آدم کی ضروریات تو بڑھے گی اور میری نہیں بڑھے گی تو ہر آدم کی اولاد کے ساتھ میری ضروریات پیدا کری ہو اللہ نے کہا جا میں نے تیری سن رہی پیدا کروں گا کر رہا ہے تو تمہارا ابلیس کئی جور ہے تم سے خون کے اندر گٹوش کر رہا ہے خون کے اندر گٹوش کر رہا ہے اور کتنا رال جانے والا تھا کہ اللہ اتنے جلال میں تھا پھر بھی ریکویسٹ کر رہا ہے ایک بات ہے کمال بات یہ ہے کہ وہ خدا کا رازدار تھا اچھا خدا کا جلال جو ہے نا وہ نعمت کے ساتھ ہوتا ہے رحمت کے ساتھ ہوتا ہے کیا اگر اس کو سمجھ لو تو اس کے تم جلال کی اس کے تم انتقام کی طاقت رکھتے ہو کیا تو جو اس کے جلال کی اس کے طاقت انتقام کی طاقت نہیں رکھتا اس پر نہیں کرتا وہ رازدار ہے وہ کہتا ہے جو مانگو کو ملے گا تم مانگتے نہیں ہوں تم تو سمجھتے ہو پتہ نہیں دے گا نہیں دے گا سن بھی رائے ہیں نہیں مولے کائنات فرماتے ہیں کہ دعا مانگو بچوں کی طرح اللہ ہاں زد کر کے زد کر کے مانگو دیکھا بسو کرو جوانوں کی طرح اور نماز پڑھو بوڑوں کی طرح تین باتیں کر لوگے نماز کامل ہو جائے گی تو بات سمجھنے والی ہے تو یہ ہے کہ ہم جو بھی کچھ عمل کرتے ہیں جو وضیفہ کرتے ہیں جو نیکی کرتے ہیں جو کام کرتے ہیں پہلے ہم اس کا تائین کر لیں کہ ہم کر کس کے لئے رائیں ہم اس نے پہچانا تمہارے در پہ جو آیا خدا کو اس نے پہچانا خدا کو اس نے پہچانا ہدایت کا سہی رہستا شعارف آپ ہی تو ہے ہداو خیز کا دریا شعارف صاحب شون یہ linux شہب شات میں کی ایمان شائر آپ ہی تو ہے